رشتوں میں بھی یہ دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں صرف دینداری دیکھ رہے ہیں رشتے میں ٹھیک ہے سب سے پہلے دینداری ہے اور بھی چیزیں دیکھنی ہے لوگ عجیب عجیب مشورے کر رہے ہیں ایک صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں کسی بڑی عمر کے آدمی سے کہہ رہے ہیں دیندار بہت ہے میں نے کہا یار آپ کی کم عمر بچی جب اس بڑی عمر کے یا تو خود بہت زیادہ لٹو ہوئی ہو تو ایک الگ بات ہے لٹو ہویا ہے تو پھر تو دل تو کسی بھی بھی آ سکتا ہے نارمل حالات میں یہ جب اس بڑی عمر کے آدمی سے نکاح کرے گی ٹھیک ہے وہ دیندار ہے مگر یہ میچنگ کی شادی بولو نہیں ہوگی اس کا دل اس سے رمائل ہی نہیں ہوگا نکاح میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس میں محبت بھی تو ہو تو محبت بزرگ سے بزرگوں جیسی محبت ہوگی نا ٹھیک ہے نا شوہر والی تھوڑی ہوگی اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی عاشق ہو وہ تو لٹو لٹو تو دنیا میں کھیلتے رہتے لے ہوگے ایک دوسری کے ساتھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں نوجوان لڑکا ہے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر رہا ہے اممہ مار رہی ہے کیا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا دل ہی اس پہ آیا ہے تو میں پھر مشورہ دیتا ہوں میں جب دل آ گیا ہے تو کر لو تمہیں وہ بزرگ لگی نہیں رہی تو اسی طرح اس کو بھی نہیں لگ رہا ہوتا باز دفع ہو لیکن نارملی یہ ٹھیک بولو نہیں ہے دیکھو حضرت ابو بکر کا مقام زیادہ تھا یا حضرت علی کا مقام حضرت ابو بکر کا زیادہ حضرت عمر کا مقام زیادہ یا حضرت علی کا نکاح کا پیغام تو حضرت فاطمہ کے لیے سب کی طرف سے آیا مگر نبی نے سیلیکشن کس کی کی حضرت علی کی حالانکہ وہ ان دونوں سے مقام میں کم تھے کیوں عمر میچ کرتی تھی بات آ رہی ہے سمجھ میں عمر کیا تھی اور یہی مسئلہ ہوا کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں ان کی زوجہ حضرت اسما بیوہ ہوئی ہیں تو حضرت علی نے ان بیوہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا تو انہوں نے ابو بکر کے پیغام کو قبول کیا عمر کیا تھی بولو انہوں نے فرمائے کہ ان کی عمر کیا ہے حضرت علی کی کم عمر ہے وہ عمر میں میچ کرتے پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بعد میں دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا وہ انہیں قبول کر لیا کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت کیا ہو چکی تھی بولو زیادہ ہو چکی تو ہر چیز میں یہ دیکھا جائے گا لوگ مفتیوں سے آکے کاروبار کے مشورے لے رہے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں ڈالڈے کا یا گھی کا وہ بزنس کرنا چاہتا ہوں میں کہا بھئی میرے سے تو یہ پوچھے کہ یہ کال حلال ہے کہ حرام ہے مجھے کیا بتا بزنس کا یار میں کیسے مشورہ دوں گا میں تو یہ بتاؤں گا کہ انگوٹھے لگا کے کسی پر اعتماد انگوٹھا قابل اعتماد نہیں ہے یہ میرا تجربہ ہے اس لئے میں اپنے تجربہ شیئر کرتا ہوں جس نے آپ کے پیسے صرف وہ ہیں جو آپ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں جب دوسرے کی جیب میں پیسے چلے گئے تو انگوٹھا آپ کا ہو گیا اس کا جو انگوٹھا تھا پیسے کس کے ہو گئے تو یہ تجربہ میں بتا سکتا ہوں تو جو جس کی فیلڈ ہے اسی پہ سوٹ کرتی ہے میں تو یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں انگلیش اگر سیکھنی ہے انگریزوں سے سیکھو ٹھیک ہے آپ کو یہاں انگریز نہیں ملیں گے یہیں کے ٹیچروں سے سیکھو لیکن جو ایکسنٹ ہے نا جو لبو لہ جائے وہ کہاں سے صحیح کرو بولو گوروں سے جو ماہی ٹیچر ہوتے ہیں وہ بھی گوروں کی جو آپس کی بات چیتے ہیں اس کو پک کرتے ہیں ادھر سے سیکھو گے تو کسی اردو سپیکنگ سے سیکھو گے تو اردو کا تڑکہ لگا دے گا وہ اس میں پنجاب والوں سے سیکھو گے تو پنجابی کا تڑکہ لگا دے گا وہ ففٹی ففٹی آیا کرتا تھا بشیرہ انٹربل سن دیکھا ہے وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں دیکھ لیں آپ کہیں گے رمضان میں کیسی چیزیں مفتی صاحب ہم کو دکھا رہے ہیں اس سے یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اس میں ففٹی ففٹی میں یہ پچپن کی چیزیں ہیں نا اس میں یہ دکھایا تھا کہ پنجابی لوگ انگلیش فلم بنا رہے ہیں اس فلم کا نام رکھا ہے بشیرہ انٹربل اور پھر جو انگلیش وہ بولے ہیں یہ چل رہا ہے مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے اس کے تو اگر آپ یہاں سے انگلیش سیکھیں گے تو پھر آپ کی انگلیش پورے قلقلے ہو رہے ہوں گے تو چلو نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے ہمیں تو اتنی بھی نہیں آتی لیکن دنیا کا ایک اصول ہے